بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ انوکی چیزیں اور دلچسپ حقائق اس بات پر سب بھی متفق ہیں کہ ہر کسی کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے انسان کہیں بھی چلا جائے لیکن زکون اسے اپنے گھر میں ہی ملتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند وجوہات کی بینا پر ناچاہتے ہوئے بھی مکان مالک کو اپنا گھر فروخت کرنا پڑتا ہے لیکن آج ہم دنیا میں موجود ایسے مکان مالکوں کے بارے میں بات کریں گے جو کسی صورت اپنا مکان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں دنیا کے چھ انوکے گھر اور ان کے زدی مالکوں کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے سب سے پہلے ہے فلیور ہاؤس چین کی آبادی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں ٹریفک کے بھی بہت مسائل ہیں چین کی حکومت روڈ بنا کر عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے چین میں موجود ایک علاقے میں روڈ تعمیر ہونا تھا لیکن اس جگہ میں موجود گھر کا مالک کسی صورت بھی اپنا گھر بھیجنے کے لیے تیار نہ تھا کوئی اور حل نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اس گھر کے اردگرد ڈگری کا فلائی آور بنانا پڑا صرف اس ایک تین سو ساٹھ گھر کی وجہ سے پوری ٹرافک گھون کر پھر اسی روڈ پر جڑ جاتی ہے اور یہ گھر ہے چین میں ہاؤس آن روڈ یہ گھر ہائیوے کے بلکل ترمیان میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہائیوے کو بناتے وقت اس گھر کے مالک نے یہ گھر حکومت کو بیجنے سے انکار کر دیا تھا یہ گھر بھی چین میں واقع ہے اس گھر کے پڑوسیوں نے اپنے گھر بیج دیئے کیونکہ یہاں ہائیوے بننا تھا لیکن انہوں نے اپنا گھر نہیں بیچا گھر کے مقان مالک کا کہنا ہے کہ اس گھر کی قیمت بہت کم مل رہی ہے اب یہ گھر سڑک کے بلکل ترمیان میں آ گیا ہے اب یہ پانچ منزلہ گھر ایک عجوبہ بن کر رہ گیا ہے نمبر تین ہے ہاؤس ان شاپنگ مال یہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے اس مال کے درمیان میں ایک پرانا اور چھوٹا سا گھر موجود ہے یہ گھر ایک بڑی عورت کا ہے اس مال کی تعمیر کرنے والے بلٹر نے اس عورت کو اچھی خاصی رقم کی آفر کروائی لیکن اس عورت نے مقان فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا اس کے انکار کے بعد بلٹر کے پاس کوئی اور طریقہ موجود نہ تھا تو انہوں نے گھر کے اردگرد مال بنا دیا اب مال کے بننے کے ایک سال بعد اس بڑی عورت کی دوستی مال کے مالک کے ساتھ ہی ہو گئی چونکہ یہ ایک بڑی عورت تھی اس نے بڑنے سے پہلے یہ گھر کے مال کے مالک کے نام کر دیا تھا لیکن یہ گھر آج بھی وہیں اور اسی حالت میں موجود ہے نمبر چار ہے یینگ ہاؤس اس گھر اور اس کے اردگرد کی جگہ کو دیکھ کر سب کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ایسی جگہ میں کون گھر بنائے گا لیکن یہ گھر پہلے پلین جگہ میں ہی تعمیر تھا یہ تین منزلہ گھر بھی چین میں موجود ہے اس گھر اور اس کے اردگرد کی جگہ میں امارتیں بنائی جانی تھیں لیکن اس گھر کے مالک نے اس گھر کو بیچنے سے مانا کر دیا سرکاری لوگوں نے اس گھر کے مالک کو تین سال تک بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھا بلڈر اس جگہ میں کچھ بھی تعمیر نہ کر سکے تو انہوں نے اس گھر کے اردگرد موجود اپنی جگہ میں گڑھا بنا دیا جس کی وجہ سے اس گھر کا پانی اور بجلی کا کنیکشن کٹ گیا لیکن اس گھر میں موجود فیملی آج بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے فارمین جاپان ائرپورٹ جاپان میں ایک ائرپورٹ موجود ہے جب یہ ائرپورٹ بنایا جا رہا تھا تو بہت سے کسانوں نے زمین بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا کسانوں کی یہ زمین ائرپورٹ کے درمیان میں آ رہی تھی بہت سارے کسانوں نے اپنی زمین نہیں بیچی جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ ائرپورٹ چھوٹا کرنا پڑا اس ائرپورٹ میں تین رنوے بنائے جانے تھے لیکن اب اس میں صرف ایک ہی رنوے موجود ہے اب ان کسانوں سے جہاز صرف چالیس میٹر کی دوری پر ہوتے ہیں اور کسان دن بھر میں ٹیک او فورٹ لینڈنگ کے نظارے لیتے ہیں اور آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویشنڈنگ ہاؤس کے بارے میں ویشنڈنگ ہاؤس میں پرابورٹی کی قیمت حد سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر بیلڈنگ کے جال بچے ہوئے ہیں یہاں ایک گھر تھا جسے ریل سٹیٹ بیلڈر خریدنا چاہتے تھے کیونکہ اس گھر کی جگہ بہت اچھی تھی ان بیلڈر کا ارادہ تھا وہاں پر آفس بیلڈنگ بنانا تھا اس کے لیے ان بیلڈر نے گھر کے مالک کو تین ملین ڈالر کی آفر دی تھی اور یہ واقعہ انیس سو اسی کا ہے اس وقت تین ملین ڈالر کی رقم بہت بڑی رقم تھی اس وقت یہ رقم حد سے زیادہ تھی پھر بھی مکان کے مالک نے مکان بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر کے جگہ پر اپنا پیزے کا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا چار سال بعد اس گھر کے چاروں طرف بیلڈنگ بننے لگی جس کی وجہ سے اس شخص کے گھر کے تینوں طرف سے مکمل طور پر بند ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں پیزا بزنس بھی نہ کر سکا تنگ آ کر اس شخص نے گھر کو فروخت کرنے کا فیصلہ لیا اور گھر کی قیمت صرف ڈیرڑ ملین رکھی اور یہ آفر اس بیلڈر کی آفر سے آدھی تھی لیکن پھر بھی یہ گھر فروخت نہ ہو سکا آخر اچھا کا حق نہ ملنے کی صورت میں اس شخص نے یہ گھر صرف ساڑھے سات لاکھ ٹالر میں فروخت کر دیا اگر آپ ناظرین چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی دلچسپ حقائق سے بھری ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بیٹن کو ضرور دبائیے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے